دھنک کے دیکھنے والوں کو مہین اختر کا سلام قبول ہوں صاحب بڑے میں نے روح بدلے کبھی کچھ بن جاتا ہوں کبھی کچھ بن جاتا ہوں کبھی فقیر ہوتا ہوں کبھی بادشاہ ہوتا ہوں پھر بادشاہ سے فقیر ہو جاتا ہوں کبھی مرد سے عورت ہو جاتا ہوں کبھی عورت سے بڑا ہو جاتا ہوں یہ سب آپ کے لئے کرتا ہوں کہ آپ خوشوں کسی طرح سے تھوڑی سی پریشانیوں سے دور ہو جائیں ٹیلی ویژن سے میرا ایک شو چل رہا ہے اس کا نام میرے ہی نام پہ رکھا گیا ہے آپ اسے یہ مت سمجھیں کہ کوئی بچہ ہے کسی کا وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا بچہ ہوا ہے اس کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا ہے تو یہ جو پروگرام ہے یہ میرا ہی بچہ ہے اس لئے میرے نام پہ رکھا گیا ہے اور اس کا نام ہے مہین اختر شو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں مہین اختر شو آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں ایک معاشرتی احساس سمداری کے اوپر یعنی سیوک سینس پہ بات کرنے کے لیے ایک سوشل ویلکر کو ہم نے دعوت دی ہے آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم کیسا ہے بہت اچھا پروگرام آپ لوگوں کا چلتا ہے دیکھتے ہیں اچھا سر یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سیوک سینس کیا چیز ہے دیکھیں اول تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کو یہ جو ہے یہ مغرب کا چیز ہے یہ ان لوگوں پہ اچھا لگتا ہے جو اس کو ابجاد کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے نہیں ہیں اب مثال کا طور پر ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں سگنل لے لیجیے سگنل یعنی جو سڑک پہ سگنل جہاں سگنل اور کون سا سگنل سمجھے ہیں ایک ہی تو سگنل ہوتا ہے نا لال رنگ کا برتی جلتا ہے ہمارا اختلاف ہے لال رنگ کا برتی پہ رکنا نہیں چاہیے وہ کیوں لال رنگ کا برتی پہ رکنا کا فائدہ کا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ساری دنیا میں لال برتی پہ لوگ رکھتے ہیں ہمارے یہاں پر لال برتی پہ نہیں رکنا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں یہ سمجھا رہے ہیں دیکھئے جب دس ہزار گاڑی گجرتا ہے اس میں سے نو ہزار گاڑی جو ہے لال برتی پہ نکل جاتا ہے تو باقی جو ایک ہزاریہ کا جرورت ہے ان کو ہوا پر رکنا کا گجر جانا چاہیے سیگنید کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے تو یہ باس ٹاپ کے بارے میں آپ کا کیا ہاں یہ غلط ہے یہ جتنے جو بچارے یہ وینی ویگن کے ڈرائیورن ہیں سریف لوگ ہیں سیدھے سادھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں کہہ بس ٹاپ پہ کھڑی کرتے ہیں ہمارا ابجیکشن ہے کہ بس کو جو ہے بس ٹاپ پہ نہیں کھڑ ہونا چاہیے بس ٹاپ سے جرہ سے پہلے جو روڈ آتا ہے جہاں سے ٹرافک گجر کے یوں جاتا ہے وہاں پہ کھڑی رہنا چاہیے تاکہ ہیاں ٹرافک ایک دم جمبل ہو جائے کوئی ہارٹ کا مریج ہے مر جائے کسی کا کوئی پریسانی ہے وہ کا دم نکل جائے ہونا چاہیے ایسا اس کو ہیاں گلی کا نکر پہ کھڑا ہوں جی بس ٹاپ پہ کہہ کھڑا ہوتے ہیں ہم تک کہتا ہوں بس ٹاپ ہی ختم کروا دیا جائے تو اپنا یہ رکشے کے بارے میں کیا خیال ہے رکشہ رکشہ کے بارے میں ایک سجیسن ہے ہمرا رکشہ کے لیے کہ رکشہ کا جتنا بھی سائلنسر ہے کراچی میں پاکستان میں جتنا بھی رکشہ ہے سب کا سائلنسر پھوڑ دیا جائے مار آواز ہو پھٹ 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 ایسا میں سکون ملتا ہے طبیعت کو کہ کب بٹا ہے آپ کو سائلنسر پھار دی کیا آپ کہہ کیا رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہا ہے جتنا رکشہ گجرتا ہے پھٹاک پھٹاک پھٹ 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 کٹ 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 اور اب بتائیے دماغ اتنا سکون میں آتا ہے تو جب اتنا سارا رکشہ چل رہا ہے اس میں ایک دو رکشہ کا پس 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 آواز ہے تو اگر کو بھی کائے ضرورت ہے سائلنسر لگانے کی پھار دیجے سائلنسر سب کا ہے اے کمان کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر یہ دھوانے کے بارے میں کیا خیال ہے دھوان بہت اچھا چیز ہے انسانی صحت کے لیے جتنا دھوان ٹھیک ہے دیکھئے دھوان ہم کہتے ہیں اتنا کسیف ہونا چاہیے اتنا گاڑا دھوان نکلنا چاہیے گاڑیوں میں سے کہ سکون مل جائے انسان کو ارے آپ کو پتا ہے کہ یہ دھوان جو ہے یہ کاربن مونک سائیڈ ہے اور اس سے انسان مر بھی سکتا ہے آپ باپ نے کی نا باپ کہ انسان مر بھی سکتا ہے جرا سہر کا گست لگائیے اگر پانچ لاکھ گاڑی ہے تو چار لاکھ نینیاندو ہجار نو سو نینیاندو گاڑی ہے اتنا اتنا دھوان چھوڑا تو ایک بچارہ نیا گاڑی کہہ کے لیے دھوان نہیں چھوڑ رہا ہے چھوڑی ہے دھوان ہم تک کہتے ہیں اتنا دھوان پھائے جائے کہ کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ کاؤن کیا کر رہا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں سمجھ بھی نہیں آرہی آپ کی بات اچھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے تو یہ آپ یہ جو سموکنگ ہے یہ جو سگرٹ پیتے ہیں بس میں پینا چاہیے سگرٹ تو ایک ایک بخ میں دو دو لگا کے پینا چاہیے کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہنا دیکھیں ایک بس کا اندر میں کتنا مسافر ہوتا ہے یہ کوئی ساٹھ پینسٹھ کا قریب ہوتا ہے جب ساٹھ مسافر کا اندر سے چالیس مسافر چننی بنا ہوا ہے پھکو پھکو لگا ہوا ہے تو بچارہ جو بیس آدمی جو بیٹھا ہوا ہے کھا مکھا ہے کھا دھوان کھا چرا ہے تو وہ بھی تو پی رہا ہے نا یہ کہاں مطلب ہے تو پھر وہ بیس آدمی کو بھی کھا ہے چھوڑنا چاہیے سب کا پینا چاہیے یہ تو اچھے اچھا جی بات ہے یہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو کیوں لائن لگاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے 타�zama جی چاہتا ہے جو لائن لگاتا ہے ان کا خوپڑیاہ ٹوڑ ڈالوں جا کے مکہ مار کر کہ لائن لگاتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے ارے انسانیت ہونا چاہیے بیجلی کا بیل دینے جا رہا ہے لائن میں لگئے آہ Carnegie کھانے کا بیل دینے جا رہا ہے لائن میں لگئے اور وہ گیس کا بیل دینے جا رہا ہے لائن میں لگئے ائرپورٹ کا اوپر جا رہا ہے لائن میں لگئے جب ادھر سو آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ میں سے چالیس آدمی جو اپنا تلوکات پیچھے جا کے اپنا کام کروا کے یوں ان تنک پیچھے سے نکل جاتا ہے تو ادھر جو بیوکوب کھڑے کہہ کھڑے ہوتا ہے محل کھڑے آپ اچھا یہ بتائیے کہ یہ پھر یہ جو اوورسپیڈنگ ہے اس میں جو اوورٹیکنگ ہے ہم کا ایک اقتلاب ہے مینی ویگنوں والوں سے اچھا یہ سرافت سے کہے گاڑی چلا کے ان کو چاہیے ایسا نہ تیج رفتار گھڑی چلا کے مار بس نکل جائے ایک دوسرے سے آگے چاہے پوٹ ڈانے چیزوں کو یہ آپ کیا کس کسیم کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کارا ہے آپ ایک بات بتائیے دس سڑک کراس کرنے والوں میں سے چار آدمی سڑک کراس کر پاتا ہے باقی چھے جو ہیں اوور ویگنوں کا نیچے آجاتا ہے سپیڈنگ کا وجہ سے تو پھر وہ جو باقی جو چلا رہے ہیں ہے۔ ان کو کاجل ہو تھا کہ سراپground نایا سورجنا پھرزن پھرلا نایا تھا کے ایک ہی خاندان کا سات ادمیو کا اوپر بس چل گئی ۔ ۔ا خوشی ہوا ہو گا ان کا گھروں میں war 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 طاعتا مرمان خوش ہو اللہ یہ بتائیے کہ پھر آپ کا یہ teble کے بارے میں کیا خیال ہے یہ جو single ہم تو کہتے ہیں کہ بہت گلت بات کیا who too ہم کو ہمارا اگر اکتیار ہو جائے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں دردانہ بڑھ صاحبہ ہمرا اکتیار ہو جائے تو ہم سب سب پہلا پی ٹی وی بند کروائیں گے ہرے کیوں بند کروا دیں گے کیوں ہرے بتائیے سرافت کا علم لیے گھوم رہا ہے پچھلے باوند سال سے کھا مکھائیں ہرے آپ دیکھئے فلموں کو دیکھئے ہمری ایسا نہ اوریانت خوبصورت اوریانیت ہوتا ہوں میں ہم تو چاہتا ہے کہ چاہو طرف اوریانت ہو ہرے یہ کہاں جرورت ہے اس پی ٹی وی کی کیا بات کر رہے ہیں آپ میں صحیح بات کر رہا ہے آپ کھالی ہے پی ٹی وی اپنا علم لیے گھوم رہا ہے آپ دیکھئے فلموں کو آپ کے جو پریوک چنل ہیں آپ کے جو وہ کیبل چل رہے ہیں آپ کے وہ جو لیڈے لگی ہوئی ہیں کھاکا نہیں دکھا رہا ہماری ماں بہنوں کو تو کھا چل وہ تھے اس پی ٹی وی کی کھا مالے صاحب میں نے تو آپ کو سوک سنس پر بات کرنے کے لیے بلایا ہاں ہمرا اور آپ کا یہی فرق ہے آپ نے سوٹ سنس پر بات کیا ہم نے سوٹ نانسنس پر بات کیا بگاڑ لیجے جو بگاڑنا آپ کا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آرہ ہم تک کہہ رہے ہیں کہ کھانے والے کے موسین نوالا چھین لیجے پڑھنے والے کے ہاتھ سے کتاب چھین لیجے نوکری والے کے ہاتھ سے نوکری چھین لیجے جو تعلیم حاصل کر رہا ہوا کا تعلیم چھین لیجے جو آدمی شریب بننا چاہتا ہے اس کا سراپت چھین لیجے ہم کہتا ہے ایک دم ہڑا ہوڑی بچا دیجئے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایک بات بتائیے جو لوگ سب کچھ کر رہے ہیں ان کا پوچھا آپ نے کہ وہ کہا کر رہے ہیں اتنا اچھے ملک کے ساتھ سب لوگ مل کے کہا کر رہے ہیں خواتین و حضرات السلام علیکم